نمازکار سواگتہ آپ سب کا آپ دیکھ رہے انڈیا جی بی میں ہوں سورا شرما آپ اپنے جیون میں کتنے ایسے لوگوں سے ملے ہوں گے جن کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں یہ بریلینٹ ہے یہ جینئیس ہے ہو سکتا ہے آپ ایسے بہت سے لوگوں سے ملے ہوں ان میں سے کوئی چھاتر ہوگا سکول میں پڑھتا ہوگا کوئی کالیج میں پڑھتا ہوگا کوئی کسی ٹکنالوجی کمپنی میں کام کرتا ہوگا کوئی پی ایج ڈی کر رہا ہوگا اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ہم ایک ایسے بریلینٹ شخص کو جانتے ہیں جو ابھی سکول بھی نہیں جاتا جو ابھی پلے سکول بھی نہیں جاتا جس کی ماں اس کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتی لیکن وہ بریلینٹ ہے وہ جینئیس ہے تو آپ کہیں گے کہ پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا تب ہم یقین کریں گے تو آج انڈیا ٹی وی پر آپ ایسا ہی کچھ چمتکار دیکھنے والے ہیں ہمارے ساتھ آج سٹوڈیو میں موجود ہیں گوگل گرو جی ہاں تالیاں مجھائیے دیکھیں ان کے لیے ان کا نام گوگل گرو یوں ہی نہیں ہم نے رکھا ہے دراصل یہ آدھا نام ہمارا دیا ہوا ہے اور آدھا ان کے ماتا پتا کا ان کا نام دراصل ہے گرو اپادہائے اور عمر ان کی ہے ٹھیک دو ورش دو سال کے گرو اپادہائے کو ان کے ماتا پتا کی پرورش میں رہ کر اب تک دو سال کی ان کی آئیو میں دنیا کے سارے دیشوں کی کیپٹل معلوم ہے یہ کسی بھی دیش کا جھنڈا دیکھ کر بتا سکتے ہیں پوری دنیا میں سے کسی بھی دیش کا جھنڈا دیکھ کر کہ یہ کونسا ملک ہے اگر آپ ان کے سامنے دنیا کا نقشہ رکھ دیں اور ان سے سودان کا پتا پوچھ لیں تو یہ آپ کو وہ بھی انگلی رکھ کر بتا دیں گے ایسا ہی آپ آپ ان سے بھارت کے کسی بھی نیبرنگ کنٹری کے بارے میں پڑوسی ملک کے بارے میں پوچھیں یہ گوگل گرو سب کچھ جانتے ہیں لیکن دو سال کے ہی سہی آج ان کو امتحان دینا ہوگا لیکن امتحان یہ دیں گے اپنے پاپا کی گودنے بیٹھ کر تو سب سے پہلے پریچہ کرا دیتے ہیں آپ کا ان سب سے گوگل گرو سے تو آپ ملیے ان کے پتا ہیں اور یہ جو ماتا پتا ہیں گرو کے یہ بھی کم بریلینٹ یا جینیس نہیں اس لیے دونوں اس وقت یو پی ایسی کی تیاری کر رہے ہیں دونوں آئی ایس بننا چاہتے ہیں ہماری شکہ کامنا ہے آپ لوگوں کے ساتھ گرو کے اس امتحان کو جج کرنے کے لیے ہم نے دو ایکزامنرز کو بلایا ہے تو سب سے پہلے آپ سپاگت کیجئے رچہ سود جی کا جو کی ڈائریکٹر ہے رویل کٹس گروپ آف سکوچ اور گیتانجلی شرما جی جو کی ایک سائکولوجسٹ ہے اب دو سال کا بچہ یہ کیسے کر پاتا ہے اس کا دماغ ایسا ہے کہ کمپیوٹر سے بھی تیز چلتا ہے تو کیوں اور کیا ہمارے بچوں کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے پوچھیں گے ان سے سب سے پہلے تو ارون جی مجھے یہ بتائیے کہ یہ نام گرو آپ نے رکھا کیوں سر ایکچولی گرو نام ہم نے نہیں رکھا اس کا اس کے بڑے پاپا ہے میرے بڑے بھئیہ دوکٹر پردیب اپادیا ہے جو سونی پت میں پوسٹڈ ہے ویٹنریان ہے وہ انہوں نے اس کا نام گرو رکھا نام تو اس کا تیجس رکھا گیا تھا لیکن جب وہ پہلی بار آپ پہلے اس کی بات کرے اوپر مائک اوپر مائک جب وہ دو مہینے کا تھا یہ وہ گھر آئے تھے تو انہوں نے اس کو دیکھ کر کے ان کے انٹیوشن نے اندر اپنے آپ ہی یہ بات کہی کہ یہ بہت انٹیلیجنٹ بچہ بنے گا اس کا نام گرو ہونا چاہیے اور انہوں نے اس کا نام گرو رکھا اور ہم نے بات مان لی اور انہوں نے نام رکھا اور آپ نے گرو بنا دیا میں اٹھو کرنا گا گرو وہ اپنا نام خود ہی بتا رہے مائک پہ ایک بار درہ پھر ان کا نام بلوائیے گرو what's your name گرو جتنی باتیں ابھی اپنے ہم کو بتائی ہیں جی سر تو یہ پریہ جی آپ لوگوں نے اس کو سکھایا ہے ظاہری طور پر کیونکہ یہ باتیں آپ لوگ گھر میں تو نہیں کرتے مجھے پریہ ذرا مجھے بتانا زمبابی کیا پیٹل کیا ہے تو یہ سن تو نہیں سکتا ہے ایسے تو آپ نے اس کو سکھایا ہوگا سر ایکشن میں ہماری کنڈیشن ہے وہ یہی ہے اس کے وجہ سے ہمیں ایسی پوچھنا پڑتا ہے ایک دوسرے سے آپ بتاؤ اس کی کی پیٹل کیا ہے تو وہ ریپلائے کرتا ہے ممہ اس کی تو یہ ہوتی ہے اب ہماری ایکشنال کنڈیشن یہی ہے پہلے کچھ اور تھی پہلے لوگ بولتے ہیں کہ ہم اس پر پریشور ڈالتے ہیں بہت یہاں پہ یہ ہم پہ پریشور ڈالتا ہے پڑھنے کے لیے جب پتا چلا ہمیں گرو کے کمال کا تو ہم نے لسٹ نکال لی تو پہلے تو ہمیں شرمندگی کی ہوئی کہ اس میں اسے 90% تو ہم بھی نہیں جانتے پھر یہ آج چرے ہوا کہ یہ کیسے بتائے گا تو اگر یہ کمپورٹیبل ہے تو ہم شروع کر سکتے ہیں اس سے پوچھنا کچھ یہ اس نے خودی جواب دے دیا اس میں خود کہہ دیا اس میں بولو بس 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 ہو گیا ہو گیا ہم زیادہ زیادہ گرو سے ہی سیدھے بات اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ دو سال کی عمر ہے اور اب یہ بوس ہے اگر یہ اکھڑ گئے تو ایک کاریقرام وہیں بیٹھ جائے گا تو اس لیے ان کے پتا ان سے بات کریں گے ہم ان کے پتا سے بات کریں گے تو ارون جی سب سے پہلے ہم شروع بات کرتے ہیں کپٹل سے ہی تو میں رینڈم لی کچھ دیش بولوں گا ہماری آڈینس بھی ساتھ دے گی ہمانا پوچھنے میں اور آپ گرو سے پوچھے گا شلیب تو سب سے پہلے پڑو سے شروع بات کرتے ہیں کیا گرو ہم کو بتا سکتا ہے کہ پاکستان کی راجدھانی کیا ہے گرو ادھر دیکھو what's the capital of پاکستان گرو پاکستان capital of پاکستان اتاماباد شلیب سوال نمبر تین آپ میں سے پوچھے گا دیکھئے میں لکھا ہوا سوال نمبر تین گرو امریکا کی راجدھانی کیا ہے گرو what's the capital of america گرو what's the capital what's the capital say again Washington Washington شلیب سوال نمبر چار ہمارے اگزائمنرز پوچھیں گے actually you have the mic گرو بیٹھا ترکی کی capital کیا ہے جی میں ترکی کی ترکی کی گرو 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 در دیکھو what's the what's the capital of ترکی گرو what's the capital ترکی دوبارہ بتاؤ انکارا 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 اگلا سوال یہ یہ سوال یہ سوال پہلے آپ لوگوں سے پوچھ لوں میں پھر وہ بتائے گا ٹھیک ہے ہاتھ کھڑے کر دینا جس کو اس کا جواب بتاؤ مجھے نہیں پتا تھا یہ پڑھنے سے پہلے دکشنی سوڈان کی راجدھانی بتائیے ایک آدمی اس کو پتا ہو ہاں سب کو لہتا ہو سوڈان ایک ہی ہے دہ انہیں دکشنی ایلاغ ہوتا ہے چلیے ہار بان گئے سب چلیے اب گرو باتائیں گے دکشنی سوڈان کی راجدھانی گرو what's the capital of دکشنی سوڈان گرو what's the capital of دکشنی سوڈان سوڈان کیپا زوبا کیا بات ہے right answer بالکل صحیح آنسر ہے اس میں اگلے اگلا دیش تو بہت بڑا ہے لیکن اس میں بھی confusion بہت کرتے ہیں لوگ تو یہ سوا یہ ہمارے لئے چا جی پوچھ لیں گے میم question number 6 آسٹریلیا کی راجدھانی گرو what's the capital of australia گرو capital of australia canberra 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 بات بھی بتاتے ہیں تو تھوڑا زور دیکھے بتاتے ہیں یہ تو نہیں کہہ رہے کہ بار بار مت پوچھو روز پوچھتا ہوں اس سے اگلا سوال ہے چین کی capital پوچھیں ان سے گرو capital of china capital of china china p3 بیزن اور ابھی تک کیا کیا انٹریسٹ ایریاز دیکھیں آپ نے گرو کے یہ جوگریفی کے علاوہ جوگریفی کے علاوہ سر یہ ہم جو اپسی لیول کے جو کوشنز تیار کرتے ہیں یہ ان میں بھی انٹریسٹڈ ہے کیا بات کریں یہ ان کے بھی جواب دیتا ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ دیش کا آگلا آئی 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 آ اس آفیسر گرو کے روپ میں ڈائپر پہن کی جائے گا یہ ان کی رفتار تو وہی ہے آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ مہباب سے پہلے نہ بن جائے اگلا سوال میرے لئے کوئی اور پچھتے گروہ 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 سر 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 آپ آپ便ہی پوچھیں گے بکہ پہلا آپ بتائیں ایک منت آپ مجھے جوڈن کے راج دانی بتائیں مردی جوڈن کے راج دانی بتائیں مائک پہ بولی ust چلی پوچھئے اس سے برا Study دیدی نے کیا پوچھا؟ دیدی نے پوچھا؟ پلک پوچھنے لویا ہے پوچھو دیگا پوچھوykوشت ہے گرو localized capital of jordan گرو، و Scotia senate ? گرو، واٹھے Davis ب thing of Jordan اممان Amazon آممان دیخان تو جواب آپ کو یہ کینے چلی اب آپ اس میں سے سوال نمبر 10 پوچھئے Jac conséquent cyclone Kia 합니다 قام میں نے یہ بھی نہیں چاہتا گرو، فاپس ہو پاپس ہو، انجات را ہو واپس کمیر 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 سانا سانا بیٹی 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 کلیپی کر رہے سب کلیپی کر دیگو دیش تو لگ بگ سب ہی جو ہے گرو جو ہے ہم کو بتا چکے بیسے بہت ساری شہر جو ہے وہ باقی تھے اب آپ لوگ کہیں تو ہم جیسے ان کے بھی فادر کہہ رہے تھے کہ یو پی ایس سی کی جب یہ پڑھائی کرتے ہیں دونوں ماتا پتا تو یہ اس میں دلچسپی دکھاتے ہیں گرو دو سال کے یو پی ایس سی کے سوالوں میں اور ان سے پوچھتے رہتے ہیں جب یہ کوئی چیز شاید یاد کر رہے ہوں بڑھ رہے ہوں کہ یہ کس وشہ میں پڑھ رہے ہیں کیا ہے اب وہ سوال کچھ بھی ہو سکتے ہیں تو ایسے ہی کچھ سوال ہم نے ٹون کے نکالے تھے کوشش ہم نے کی ان کا انٹریس جیوگرافی میں زیادہ دکھتا ہے تو اس کے اراؤنڈ ہی ہم سوال پوچھیں تو میں ایک سوال ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں سوال نمبر ہماری لسٹ میں چھپن ہے کہ وشو کا سب سے بڑا ندی دویپ کونسا ہے گرو دنیا کا سب سے بڑا ندی دویپ کونسا ہے یہ سر ہے کہاں مانجولی یہ ارنانچل پردیش میں ہے ارنانچل پردیش میں ہے برہم پتر ندی پر بنا ہوا ہے اچھا اگلا اگلا سوال سوال نمبر سب تاون اس کا جواب یہ بڑے انٹریسٹنگ طریقے سے دیں گے کیونکہ وہ نام کچھ ایسا ہے مجھے پوری امید ہے تو انہیں یہ بتانا ہے کہ دھرتی کا سب سے گہرا ستھان کہاں گرو ادھر آو ادھر دیکھو دیپیسٹ پلیس آف دی ارث میریانا ترنچ یہ پرشانت ماں ساغر میں اور ہمالے سے بھی چار ہزار میٹر گہرا ہے ہمالے اوچا ہے وہ گہرا ہے چار ہزار میٹر ہمالے سے زیادہ زیادہ گہرا ہے جتنی ہمالے کی اونچ ہے اس سے چار ہزار میٹر اور زیادہ ہے یہ جواب غلط ہے سوال تھا درطی کا سب سے گہرا ستھان کہاں ہے وہ ہے گرو کا دماغ سوال نمبر اٹھا کون کرے گا میری مدل اوپر شروع اوپر شروع پکڑی 58 پڑ کے پڑ کے پڑ کے پوچھ سکتی گرو نورت کوریا اور ساؤت کوریا کو الگ کرنے والی ریکہ کون سی ہے گرو بتاؤ which line divides the south and north korea 38 parallel کیا بات اچھا اب ہمارے examiner سے پوچھیں کہ انہوں نے کبھی ایسا پرکش تھی دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے ریچا جی بچوں کے بہت کام کیا آپ نے آپ اتنے بڑی chain of schools کو head کر رہی ہیں ابھی دو سال کے بچے میں ایسی غزب کی کشمتہ کبھی اس کے آس پاس بھی آپ نے کوئی ٹیلنٹ دیکھا ہے آپ کی بھی نہیں سنتا ہے usually ایسے cases میں جیسے انہوں نے بھی کہا that you are blessed to be a parent of a wonder child you know we call them genius یا ہم اس کو ایک child prodigy کہتے ہیں جس کا starting وہی سے ہوتا ہے when you have conceived the child اس سمیں آپ کیا کر رہے ہیں کتنے شدد سے آپ چیزیں یاد کر رہے ہیں آپ کے feelings آپ کے thoughts آپ کے emotions یا اس دوران کوئی ایسی گمبر چیز جو آپ کے ساتھ ہوئی ہو جس کا اندر جو ایفیکٹ ہے وہ بچے پہ بھی ہوتا ہے for example اگر آپ کا goal ہے لائف میں کہ آپ نے UPSC clear کرنا ہے and that goal is too much ingredient inside you تو وہ چیز بچے کو ایفیکٹ کرنا start کر دیتی ہے تو پہلا فیکٹر تو اس کا جینز ہو گیا دوسرا فیکٹر جو مدر ڈائٹ لے رہی ہے اس ڈائٹ میں اگر ایسی چیزیں ہیں جو ایک آئیکیو کو ریز کرتی ہیں تو وہ بھی ایفیکٹ کرتا ہے تیسرا جب بچے نے جنم لیا اس سمیں جب ہم child prodigy کی بات کرتے ہیں ایسے بچے بہت زیادہ curious ہوتے ہیں observant ہوتے ہیں بہت detail میں جاتے ہیں چیزوں کی determined ہوتے ہیں to seek their answer اور یوشولی جو ان کی لرننگ ہوتی ہے وہ ویجولائزیشن اور ایسوسییشن سے ہوتے ہیں وہ کسی بھی چیز کو کسی سے ایسوسییٹ کر کے اور پھر اس کو یاد کرتے ہیں اور ایسے بچوں کی آئیکیو لیول بھی کافی ہائی ہوتی ہے یوشولی بٹوین ہنڈرے تو ون فورٹی سیون on average 128 کے آسپاس ہوتی ہے ایسے بچوں کی جو آئیکیو لیول ہے اور جیسے میں نے بولا کہ وہ کسی نہ کسی ایک فیلد میں بہت اچھے ایکسیل کرتے ہیں چاہے وہ mathematics کا ہو چاہے وہ جاگرکی کا ہو دیکھے وہ کتنا بڑا گروہ ہے آپ اس کے ماں باپ کو سمجھا رہی ہیں اس نے پیچھے سے چپس نکال لیے ایسے بچوں کو جیسے انہوں نے بولا کنٹرول کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گی بچے کے بارے میں کیا اس کو بڑے لوگوں کے ساتھ رہنا زیادہ پسند ہے یا یہ بچوں کے ساتھ زیادہ خوش رہتا ہے میں سپیشلی تو کچھ نہیں یہ دونوں کے ساتھ ہی رہتا ہے جب اس کے کزن بردر ہیں ویر اور رشب جب وہ کھیلتے تو ان کے ساتھ بھاگ جاتا ہے جب بابا آواز دیتے ہیں تو بابا کے پاس بھاگ جاتا ہے ان کی باتیں سنتا ہے کیونکہ ایسے بچے دھیرے دھیرے جب بڑے ہوتے ہیں وہ لوگ ایڈرلز کی کمپنی زیادہ پریفر کرتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ وہ سیکھ چکے ہیں جو وہ سیج میں ہیں ان کے پاس سیکھنے کو اور بہت کچھ ہے اور اس طریقے سے ان کا جو ہی پروسس ہے وہ ملٹیپلائی ہوتا جاتا ہے لیکن وہ جو بتا رہی ہے اس کے ساتھ سے ادھر وائز وہ بلکل ایک نورمل چائل ہے جیسا دو سال کا کوئی بچے ہوتا ہے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے بلکل بچوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے پھر وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا ہے کہ میرے ساتھ کون بڑا بیٹھا ہے کون روم میں بڑا کوئی بیٹھا ہے اس کے پاس ہونا چاہیے اس کے بچے آپ اس میں جو لڑتے ہیں بھی ضروری ہے وہ پارٹ بھی بہت ضروری ہے انٹیلیجنس ہاں ایکس الگ ہے ایسا ہے ان کے جو بابا ہیں میرے فادر وہ آرمی میں تھے پہلے بارہ گارڈ میں تھے آرمی میں شے آر بھی اپاد دیا رادہ بلا اپاد دیا پھر وہ CISF میں ادھنست ادھکاری بن کے بھی آئے وہ ایکچلی سیویٹی ون کی وار میں بھی تھے پاکستان کی تو وہ اس کو جب بھی لے کے بیٹھتے ہیں تو اس کو کچھ نہ کچھ سکھاتے رہتے ہیں بولتے رہتے ہیں تو یہ پسند کرتا ہے کہ دیش سے سمبندت کچھ سنو مجھے کچھ بتایا جائے اور بچے کا ایک نالج سیکر ہے جہاں سے بھی اسے نالج ملتی ہے تو اس کا انٹرسٹ اس میں خوب اچھی اسے ڈیویلپ ہوتا ہے نالج کی تو خوب بات ہوئی اور بھی بہت کچھ اس سے پوچھنا ہے گروہ سے لیکن اب جیسا ہم بات کر رہے تھے کہ بچوں کے بیچ میں بچہ ہی ہے وہ آخر وہ دو سال کا ہی بچہ ہے آپ یہ نہ مانیں کہ اس کی جانکاری ہے اگر بیس سال کی آدمی کی ہے تو اس کی دنچریہ بھی ویسی ہے تو گروہ جی کوئی گانا کہتے ہوں گے کوئی پویم ان کو یاد ہوگی ہمارے کہنے سے تو وہ نہیں پتانے والا گروہ گانا سنا دے نا پلو لٹکے پلو لٹکے آلو کے چالو بیٹا آتی ہے آلو کا چالو سنا دے پلو کی چپنی میں توڑا آئے تھے پلو میں رات مالا دوڑا آئے تھے کیا بات ہے عربین جی ایک سوال کا تباہ پوچھئے اور ان سے تو گروہ ہم کو یہ بتا دیں کہ سب سے لمبی پانی کی سرنگ کا نام کیا ہے گروہ ادھر دیکھو اچھا سنو پلیز میری بات سنو پلیز یہ بتا دو دنیا کی سب سے لمبی پانی کی سرنگ کا کیا نام ہے سیک ایکٹن سیک ایکٹن اور یہ کہاں پر ہے میکسی کو میں تو یہ UPSC کے سوالوں میں سے آخری ہے یہ پوچھ لیتے ہیں سندھو وارٹر ٹریٹی کب ہوئی تھی گروہ سندھو وارٹر ٹریٹی کب ہوئی تھی نینٹین سکسٹی میں نینٹین سکسٹی میں بلکل ٹی زبردست اب دیکھیں آپ کو دوسرا کمال ان کا دکھانے والے ہیں جو ڈائری آپ ان کے سابنے ٹیبل پر رکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں اس کے اندر ان کے ماتا پتا نے کئی دیشوں کے فلیکس جو ہیں جھنڈے وہ اس میں لگا رکھے ہیں اور کمال یہ ہے کہ آپ گروہ سے پوچھئے کسی بھی دیش کے جھنڈا وہ کہاں ہے تو یہ بلکل صحیح جگہ پر اپنی انگلی رکھ کے بتا دیتے ہیں کہ یہ پلانی جگہ کا اس دیش کا جھنڈا ہے تو ایک بار اس کو بھی ٹرائے کر کے ہم دیکھتے ہیں چلیے فلیک بتا دو فلیک بتا دو سوزلینڈ فلیک کھا ہیں فنگر رکھو ویری گوڈ ویری گوڈ اور ویریز یہ پھٹو ہو گیا تھا یہ پھٹو ہو گیا تھا پھر آپ نے چپکا دیا بھئی تالی بجائیے اس نے یہ بیٹا کون سا ہے اچھا ادھر دیکھو بیٹا انکل کو یہ بتا دو ویریز پورتگال یہ پورتگال ہے اور آپ یہ بتا دو پہلے میں تو دیکھ لو پورتگال کا ایسا ہوتا ہے یہ دیکھے ایسے چھوٹے 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 فلیکز بنے ہوئے ہیں ان کے نیچے نام لکھا ہوا ہے یہ بچہ پڑھنا نہیں جانتا دو سال کا بچہ ابھی لیٹرز کے معاملے میں ابھی انجان ہے تو نبی جھنڈے دیکھ کر کے اور اس کے ساتھ نام کو اسوسیٹ کر لینا اگر مجھے پتا بھی ہو کہ اس میں سے کس جگہ کا جھنڈہ کون سا ہے تو ابھی ڈھونڈنے بھی مجھے کچھ بک لگے گا اس کو ڈھونڈنے میں ابھی وقت نہیں لگتا مطلب وہ اس کاپی کو دیکھتا ہے اور اگر اس میں اس وقت کچھ ساٹھ ستر ایلیبنٹس ہیں تو اس میں ایک سیکنڈ کے اندر اس کا ریفلیکس اتنا شارپ ہے کہ اس کی انگلی سیدھے اسی جھنڈے کے اوپر جاتی ہے جو اس سے پوچھا گیا یہ واقعی کمال ہے بہت زوردار تعلیہیں آپ گروہ کے لیے بڑھائیں چلی پنہ پلٹتے جورجیا بتاؤ جورجیا فلیک جورجیا ہے کہاں جورجیا ہے کہاں جورجیا کہاں ہے بول دو نہیں بتائیں گے اچھا یہ بتاؤ بیٹا جمیکہ جمیکہ فلیک جمیکہ 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 میں کوشش کرتا ہوں شاید میری دوستی ہو جائے لیسو تو لیسو تو لیسو تو فلیک ہاں نہیں بتائیں انکل کیسے بولتے ہیں نہیں بتائیں گے اچھا اچھا انکل کو لیسو تو بتا دو نہیں بتا انکل کو very good اور اس میں آپ کو ایجیپٹ کا فلیک معلوم ہے where is the ایجیپٹ's flag ایجیپٹ's flag ایجیپٹ 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 very good very good اچھا اس میں آپ بیتنام بتا دو بیتنام بیتنام غلط غلط نہیں بتاؤ پھر سب غلط سیکھ جائیں گے بیٹا بیتنام بتاؤ بیتنام very good اب کیپٹل بتا دو بیتنام کی کیپٹل او بیتنام اور بتا دو بیتنام زور سے اس پر چڑنا ہے چڑ جاؤ گرو آپ نے کیپٹل فلیک بتایا نا بیتنام کا اب اس کی کیپٹل بتا دو زور سے بولو بیتنام ہنوئی ہنوئی very good گرو تم میرا مائک لیلو مجھے تو آتا نہیں کچھ اچھا گرو اس میں کمبوڈیا بتا دو کمبوڈیا کا فلیگ ہے اس میں کہیں دیکھنا گرو کمبوڈیا فلیگ دیکھو آپ کئے یہ میرا ہے اچھا پھر آپ رکھو گرو اس میں کمبوڈیا کا فلیگ ہے کہ دیکھنا سب کو بتا دو کسی کو نہیں پتا چیپریس میں کہیں سائپریس very good چلتے جن کو بچوں کو کچھ نہیں آتا ne ان کو پڑھاتے آئیے میرے ساتھ آئیے آو گرو گرو این کو پڑھائیں گے آو ان کو پڑھائیں گے آو ان کو پڑھاتے ہیں ان کو نہیں آتا کچھ بھی کس کو پڑھائیں گے چلو کس کو پڑھائیں التعب دیکھو بتاؤ where is pipe Norway very good دیکھو 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 دوبارہ بتاؤ Norway یہ رہا Norway یہ کس قسم کی association ہے اس کی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا جیسے کی ویجوال لرننگ اس کے پاس ہے اور ساتھی ساتھ اس کی لوجیکل انٹیلیجنس بھی بہت اچھی ہے اور ویجوال لرننگ کے ساتھ وہ جو لوجیکس کے ساتھ اسوسیئٹ کر کے پڑھتا ہے جیسا کی اس نے بتایا کہ پرتی کر کے وہ جوڑ لیتا ہے یا اپنے گال پہ ایسے کر کے وہ یاد کر لیتا ہے تو یہ جو ایک association ہے memorization کے لیے جو اسوسیئیشن سے یاد کر رہا ہے یہ وہ چیز ہے لوجیکلی ہماری جو انٹیلیجنس ہیں ہمیں 8 انٹیلیجنس ہوتی ہیں اس کی انٹیلیجنس میں لگویسٹک بھی آ رہی ہے اس کی انٹیلیجنس میں لوجیکل بھی آ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ریٹیننگ بہت اچھی ہے اس وجہ سے یہ بلیسٹ ہے ان سب چیزوں سے اور میں ساتھ میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ آئنسٹائن کا کہا جاتا ہے کہ برین سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے آج تک ورڈ میں تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ہندوستان کا آنے والا ایک آئنسٹائن ہو سکتا ہے اب سے پہلے بھی ہم ایک گوگل بوئی ہیں کوٹھلے اور ایک گوگل گرل ہیں میدھالی ان سے بھی ہم انسپائیڈ ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ میں تو یہ ہی چاہوں گی کہ ہمارے دیش کا آنے والا آئنسٹائن یہ ہی ہو وہ بچے آپ نے برکل ٹھیک کہا وہ بھی گوڈ گفٹڈ بچے ہیں بہت زبردست ٹیلنٹ ہے جو بات گرو کو الگ کر رہی ہے سب سے وہ ہے ایج ایج دو سال بطلب سینسز میں بھی بچہ آتے آتے کئی مہینے لگ جاتے ہیں احساس ہوتے کہ دنیا کیا ہے میرے آس پاس کی اور مجھے لگتا اس فیس سے ابھی نکلا ہی ہے یہ بچہ جس میں اس نے اتنا کچھ سیٹھ لیا ہے جو ہم برین یوز کرتے ہیں اپنی پوری تاؤر میں ہماری برین کی جو کپیسٹیز ہیں اس کو استعمال نہیں کر پاتے بہت ہی کم پرسنٹیج میں برین یوز کرتے ہیں تو وہ ہی میں نے آپ کو بتایا ہے جو آئنسٹائن نے یوز کیا ورڈ میں سب سے زیادہ برین اسی نے یوز کیا اور نیکسٹ میں امید کرتی ہوں اور وش کرتی ہوں کہ گروہ اپادھیائے ایک ویسا ہی نام ہمارے دیش سے چمک کر آئے اور یہ اور یہ اپنا ہی دماغ نہیں استعمال کر رہے ہیں اوروں کا بھی کروا رہے ہیں سب کو انہوں نے اس کام پہ لگا دیا ہے آپ لوگ نے کبھی سوچا کہ گروہ کا آئیکیو ٹیسٹ کر آئے ہیں نہیں سر ابھی تک تو نہیں سوچا کیونکہ ابھی ہم نہیں چاہتے کہ اس کے اوپر اتنا ادر ایکٹیویٹیز کا کسی کا بھی اسٹریس اس کے اوپر آئے کیونکہ ابھی تک یہ جتنا بھی سیکھا سب کھیل میں ہی سیکھا ہے جیسے ابھی یہاں کھیل رہے ہیں اتنے میں ہی سیکھ جاتا ہے اس کے لئے کوئی الگ سے ٹائم نہیں نکالا جاتا ہے کہ اس ٹائم پیریٹس میں آپ کو پڑھنا ہے یا سیکھنا ہے یا وچ کرنا ہے نہیں آپ کھیل رہے تو کھیلتے کھیلتے اگر یہ گھر میں کھیل رہا ہے اس طرح بک کو اوپر رکھ رہا ہے صرف ہے تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ سیکھ جائے گا ایسے ہی کھیل میں تھوڑے دن آپ پتہ لگا تھوڑے دنوں میں بتا دے میں ان کی پرورش میں کوئی کچھ خاص خیال رکھنا پڑتا ہے یہ ٹائلنٹ کہیں مطلب جو آج ہمیں دو سال کے گروہ میں دکھ رہا ہے کہیں یہ ویدر وی نہ ہو جائے یہ آپ نے بہت اچھا کوشن پوچھا کیونکہ ہمارے پاس آج تک جتنے بھی کیسز ہیں چائلڈ پروجری کے جو گفٹیڈ چائلڈ ہیں یا جو کہیں ان میں کچھ ایسی سکلز ہیں جو انہیں اور بچوں سے الگ کرتی ہیں اور کہیں جانکے ایک سامنے رکھ دیتی ہیں ان کی انفرمیشن سے بھی زیادہ انفرمیشن رکھتے ہیں یہ بچے but over a period of time جو دیکھا گیا ہے if we go into the past history ایسے بچے اپنے adult age میں آکے اس power کو تھوڑا کم use کر پاتے ہیں کیونکہ بچے اس سمیں کر چیزیں پہلے ہی invent ہو چکی ہیں یا discover ہو چکی ہیں اس کو learn کر کے وہ پروسس کر رہا ہے تو بچے کے اوپر دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے psychological pressure بننے لگ جاتا ہے آس پاس والے سب اسے special treatment دینے لگ جاتے ہیں expectations بڑھ جاتی ہیں تو بچہ کہیں learning میں اور ان سب چیزوں میں کھو جاتا ہے اور پھر جو اس سے ایک expectation ہے کہ وہ بڑا ہو کے جو ایکشوال creative genius بنے جس کے لئے بہت ضروری ہے کہ بچے کے اندر صرف پرانی چیزیں recall کرنے کی یا learn کرنے کی پاور نہ ہو invent کرنے کی discover کرنے کی create کرنے کی پاور ہو تو وہ بچے کو کے اندر ڈالنی بہت ضروری ہے اسی ایج سے نہیں تو بچے کی ہو سکتا ہے جو پاور ہے learning پاور ہے جو growth ہے وہ انھی چیزوں تک سیمیت رہ جائے وہ creativity میں ڈالا سکے اور exactly genius نہ بنا سکے تو اس لئے ان چیزوں کو اگر آپ ابھی سے دھیان رکھیں گے تو surely we will have another Einstein with us no doubts over it Einstein بنے یہ تو سب کی دعا ہے ساتھ ساتھ وہ اپنا بچپن enjoy بھی کرے exactly یہ بھی بہت بہت ضروری ہے اتحاس سے آپ اس کا بھوشے بنانے کی جو کوشش کر رہے ہیں وہ بہت اچھی کوشش ہے لیکن جیسا کہ تانجلی نے بولا کی creativity ڈالنا بہت ضروری ہے اس کو creative learning کی طرف بھی لے کے جائے hands on practice بھی دیجئے اور learning by doing بھی دیجئے ابھی وہ کر رہا ہے پورے اتحاس کو یا ویجول سے وہ learn کر رہا ہے لیکن learning by doing جو ہوگی وہ اسے actual genius بنائے گی شلیہ بغلا اگلی کارنامہ جو ہے وہ دیکھتے ہم گرو کا تو آپ کی اس ڈائری میں شاید انڈیا کا اور ورلڈ کا map بھی ہے جی سر گرو یہ کیا ہے یہ کیا ہے انڈیا map انڈیا map آپ کا کیا ہے یہ گرو کا بھارت بھارت پیارا بھارت ہے یہ گرو کا مننار کی خاری کہاں ہیں مننار کی خاری بتاؤ سب کو صحیح سے بتاؤ نا فنگر رکھے فنگر سے very good مننار کی خاری اچھا آپ کیرل بتا سکتے ہو کیرل کیرلا 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 نہیں کیرلا کیرل ہاں اچھا ماں کو یہ بتا دو ترپورا ترپورا بیٹا ایسے نہیں کرو ترپورا بتاؤ ترپورا جلدی بتاؤ بھائی بھائی خبتورا جلدی 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 خبتورا خبتورا اچھا اچھا پنجاب وہ بنجا 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 پنجا اٹیک کیا ہے پنجاب کو پنجا اٹیک بولتا ہے بچوں کا شو آتا ہے سنگھم اس کا بھائی عرشتہ وہ دیکھتا ہے تو وہ بولتا رہتا ہے پنجا اٹیک کر دوں گا یہ کر دوں گا تو یہ ریلیٹ کر لیتا ہے اس سے تو پنجاب پنجا اٹیک اگر اگر ہم اس میپ میں کسی سٹیٹ پر ہم اگر پوائنٹ آؤٹ کریں اور اس سے پوچھیں کہ یہ کیا ہے یہ نام بھی بتا دے بتا دے گا برو یہ بتا دو یہ کیا ہے یہ کیا ہے بیٹا نہیں میں تو بتا دوں گا پہلے آپ بتا دو یہ کیا ہے گروہ یہ کیا ہے جمو کشمیر یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ یہ نہیں نہیں یہ پوچھا ہے یہ کیا ہے تمیل نادو تمیل نادو اچھا پھر مجھے یہ بھی بتا دو وہ دیکھو انگل کیا پوچھ رہے ہیں انگل نے کیا پوچھا یہ کیا ہے یہ اوریسا یہ کیا ہے بتاو یہ کیا ہے بیٹا اوریسا اوریسا اور سرکالی بجے گی اب بیٹا یہ کمال جو ہے یہ ورلڈ مپ پہ بھی کرتے ہیں اوہو گروہ یہ دیکھو یہ ارے واہ اس میں گروہ کو پتا ہے کیا معلوم ہے اس میں آپ بتا سکتے ہو ورہ is north america north america بتاو very good very good اچھا گرین لینڈ کہا ہے بیٹا گرین لینڈ گرین لینڈ گرین گرین لینڈ ورہی گوڈ and australia ورہی سترلیا ورہی گوڈ اچھا چھوٹا سا ایک سودان اور بتا دو میں اس میں کہا ہے سودان 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 ورہی گوڈ یہ ایسے بناتا ہے 90 ڈگری کو اور 180 ڈگری بنا کے دکھاؤ 90 ڈگری بتانا بیٹا زرہ 90 ڈگری بناو 90 ڈگری بناو 90 ڈگری یہ 90 ڈگری ہے اور یہ 180 ڈگری ہے دونوں پنگر سے یہ 180 ڈگری ہے اور یہ 360 ڈگری ہے یہ گول کر کے کیا سوچا ہے گروہ کے لئے کیونکہ اب یہ دیکھیں آپ کی صرف آپ کی دروبار نہیں رہی سر ایکچولی ہم نے ہم نے کچھ نہیں سوچا ہم نے اس کے اوپر چھوڑ رکھا ہے یہ جو پسند کرے گا یہ وہ بنے گا جو چاہے گا ہم اس میں کوئی بھی دواب نہیں ڈالیں گے اس میں ایک چیز اور ہے اکثر ہم بچوں کے ٹالنٹس کو انٹیلیجنس اس کو پہچان نہیں پاتے آپ کے لئے یہ بہت پلس بات ہے کہ آپ نے اس کی اس انٹیلیجنس کو ایکسپلور کیا اور اب آپ اسے نرچر کر رہے ہیں اور نرچر کرنے کے بعد جب یہ سکل بن جائے گی اس کی تب اس کی لائف کی سکسس کچھ الگ ہی آئیام پر پہنچ جائے گی جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بولا کہ it's very important کہ ہمیں اس کو اور چیزوں کو discover کرنے یا create کرنے کا پورا دیا جائے over a period of time کئی بار بچوں کا focus کسی اور چیز learning کی طرف بھی چلا جاتا ہے تو اس کی flow کے ساتھ چلیں اس کا جہاں جھکاو ہے اس پہ چلیں اپنے آپ set goals کر کے نہ رکھیں اسے اپنے goals set کرنے دیں آپ نے کہا یہ گائیتری منتر بھی جانتا ہے تو اس سے اچھا کچھ نہیں ہوگا آپ لوگوں کو بدہ دینے سے پہلے کوشش کرتے ہیں اگر ہم سب کے لئے گائیتری منتر بھی سنا دیں اچھا گروہ دیدی کو گائیتری منتر سنا دوں کیا بات ہے اپنی تالیاں آپ جاری رکھیں گروہ کے لئے اچھا سب کو گروہ کو یاد رہے ویسے وہ بھوٹا کچھ نہیں ہے کہ وہ آپ لوگوں کے پیچھنا آیا تھا ہماری شک کامنا ہے بہت سارا پیار سنے گروہ کے لئے ہمارے ساتھ بیمانوں نے کہا کہ وہ آئنسٹائن بنے آئنسٹائن بنے آرون جی پریہ جی بہت بہت شکریہ آپ سٹوڈیو میں آئے اور یہ چمتکار ہم سب کو دیکھنے کو ملا آپ لوگوں کے ساتھ تچ میں رہیں گے اور یہ نئے نئے کرتیمان گھنے نئے نئے ریکارڈ بنائیں ہم سب کا پیار گروہ کے ساتھ بہت بہت دنماد آپ کا بھی اور گتانج لیجی اور ریچائی جی بہت بہت شکریہ سٹوڈیو میں آئے بہت بہت دنماد آپ لے بہت 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 سیر پر پر入 Show